ہے رب کی طاعت میں کامیابی نماری کہیں ہے راز سمجھے تو کامیابی ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے کامیابی کا راز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار رسولوں کے سردار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا انوان اس بات کا اعلان بھی ہے کہ ہم کامیابی کے راز کو تلاش کر رہے ہیں اور تلاش قرآن پاک کی مبارک آیات سے ہمیں بڑی واضح کامیابی کی جو نشانیاں بیان کی گئیں کامیابی کا راز بیان کیا گیا ہے کامیابی کا جو راستہ بیان کیا گیا ہے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کچھ باتیں ایسی بیان کی ہیں تاکہ فرمایا کہ تم ایسا کرو گے تاکہ تم کامیابی پا جاؤ یہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی مشروط یہاں بیان کی گئی کئی چیزوں میں ایسا کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے توبہ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اللہ کی عبادت کرو گے اچھے کام کرو گے اور نماز پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے اور ایک مقام پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورة الانفال کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ اب اس آیت کی تفسیر میں تفسیر سراط الجنان میں ہے اذا لقیتم فئتا فاثبتو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اس سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کو عطا فرمائی تھی اور اس آیت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ کے دو آداب تعلیم فرمائے ہیں پہلا آدب جنگ میں ثابت قدم رہنا ابتدان مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن جب ان پر جنگ مسلط ہو جائے تو اب ان پر لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں اور بزدل ہی نہ دکھائیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اور اللہ پاک سے آفیت طلب کرو اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی نما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہ ہوگا پہلا دب کے جنگ میں ثابت قدم رہنا دوسرا دب اس آیت میں کیا سکھایا گیا کہ لڑائی کے دوران کسرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا دوران جنگ دل میں اللہ پاک کی یاد اور زبان پہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے ایک صحابی رضی اللہ تعالی نما فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے مقابلہ کرتے تو یوں دعا مانگتے اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے میں تیری مدد سے پھرتا ہوں تیری مدد سے حملہ کرتا اور تیری مدد سے قتال کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بھی ذکر الہی کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہے اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور عجر ان سے زیادہ ہوگا یہ تفسیریں کبیر میں سورہ انفال کی اس آیت کے تحت بیان کیا گیا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ مزنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی کو قسرت سے یاد کرنا یہاں کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا بلکہ ایک نہیں کئی مقامات ہیں قرآن پاک میں جہاں اللہ پاک نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس میں کسی نہ کسی چیز کا تذکرہ فرمایا تو یہاں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بہت زیادہ مال دولت پیسہ کمالیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو کے نماز کو چھوڑ کے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو دنیا داری میں لگا کے برائی کے کاموں میں لگا کے اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے کامیابی گناہوں میں نہیں ملے گی کامیابی غفلت میں نہیں ملے گی کامیابی فیشن میں نہیں ملے گی کامیابی بے حیائی میں نہیں ملے گی کامیابی اللہ کو ناراض کر کے نہیں ملے گی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرنے میں نہیں ملے گی کامیابی قرآن کو چھوڑ کر نہیں ملے گی کامیابی اپنی اسلامی احکام اور شریعت کے حکام کو چھوڑ کر نہیں ملے گی کامیابی برے کاموں میں نہیں ملے گی کامیابی سود میں نہیں ملے گی کامیابی ملاوت میں نہیں ملے گی کامیابی حرام میں نہیں ملے گی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے نہیں ملے گی رزق کی تلاش میں انسان جائے کاروبار کے لیے جائے روزی کی تلاش میں جائے جوب پہ جاتا ہے بزنس میں جاتا ہے تجارت میں جاتا ہے اپنے کام پہ جاتا ہے جائے لیکن وہاں بروسہ اپنی ٹکنالوجی پہ کرنا ہے اپنی زبان پہ کرنا ہے اپنے ہاتھوں پہ کرنا ہے اپنی گفتگو پہ کرنا ہے اپنی صلاحیتوں پہ کرنا ہے اپنے ہنر پہ کرنا ہے کس پہ اللہ کو بہت یاد کرتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ کی یاد کو چھوڑے گا تو اس کے لئے کیا ہے فرمایا اے ایمان والو تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں اور جو ایسا کرے گا تو وہی خسارہ پانے والوں میں سے ہیں وہ لوگ گھاٹے میں ہیں جنہوں نے نماز اور قرآن کو چھوڑ دیا مال یا اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے وہ لوگ خسارے میں چلے گئے اور نفع میں کون فائدے میں کون کامیاب کون اور فلاح پانے والے کون فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بہت یاد کیا نا اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کسرہ سے اللہ کا ذکر کرنا یہ کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا ہے کسرہ سے اللہ کو یاد کرتے رہنا یہ کامیابی کا جو ہے وہ راز بیان کیا گیا ہے کامیابی کا راستہ بیان کیا گیا ہے کامیابی کیسے ملے گی یہ بیان کیا گیا ہے اور میرے مدنی چنل کے ناظرین ذکر کی بھی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں ذکر بالجوارح ہوتا ہے ذکر باللسان ہوتا ہے ذکر بالقلب ہوتا ہے دل میں اللہ کو یاد کرنا پھر جو ہے وہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا یاد کرنے میں دعا مانگنا بھی ذکرِ الٰہی ہے قرآن کی تلاوت کرنا بھی ذکرِ الٰہی ہے ناتِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بھی ذکرِ الٰہی ہے اور بیان کرنا درست دینا انفرادی کوشش کرنا لوگوں کو واض و نصیحت کرنا قرآنِ پاک کی تلاوت کرنا استغفار پڑھنا دعا مانگنا یہ تمام ذکر کی صورتیں ہیں اور دل میں اللہ کو یاد کرنا اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا اور ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ پاک کی حمد بجالانا اللہ پاک جللہ شانوں کی قبریائی اس کی بڑھائی اس کی حیبت اس کی شان و شوقت پر غور و فکر کرنا تو یہ بھی ذکر کی صورتیں ہیں تو ذکر میں مشغول رہے غفلت میں نہ پڑے ایک بڑا دلچسپ واقعہ کتابوں میں ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام ایک بار کہیں سے گزر رہے تھے جنگل تھا آپ نے دل میں سوچا کہ میرے سوا یہاں کون اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا اللہ پاک نے جنگل کے پرندوں جانوروں کو حکم دیا کہ میرے ذکر کی آواز ذرا اونچا تو کرو کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَإِمِّنِ شَائِنِ اللَّا يُصَبِّحُ بِحَمْدِ کوئی شہ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی پاکی بیان نہ کر رہی ہو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو یہاں تک لکھا کہ چھت کا چٹخنا بھی یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے دروازہ کھلتے میں جو آواز پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے خیر تو اللہ پاک نے حکم دیا جنگل کے جانوروں پرندوں درندوں کو ذرا میرے ذکر کی آواز ہنچی تو کرو ہر طرف سے اللہ اللہ کی صدایں آنے لگیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کیا زمین کے نیچے بھی کوئی تجھے یاد کر رہا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا زمین پر اپنا عصا مارو یعنی عصا مارا پھر نیچے سے پانی کا چشمہ نکلا اللہ پاک نے فرمایا اس پر عصا مارو اس پر عصا مارا نیچے سے پتھر نکلا فرمایا اس پر عصا مارو پتھر پر عصا مارا تو اندر سے ایک پرندہ نکلا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا اندر سے ایک جانور نظر آیا جو اللہ کا ذکر کر رہا تھا کوچھا تم کب سے یہاں ذکر کر رہے ہو اس نے کہا میں تین سو سال سے یہاں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں کہاں کہاں اللہ کا ذکر کرنے والے موجود حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتاب میں پڑھا تھا کہ جب حجام ان کا خط بنا رہا تھا تو مونچے تراشنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ آپ ذکر روک دیں آپ ذکر الہی مسلسل کر رہے تھے کہ یہ ایسا نہ ہوگا کہ کینچی لگ جائے اور آپ کے ہونٹ نہ کٹ جائیں آپ کا ہونٹ نہ کٹ جائیں مونچے تراشنے کا وقت ہے تو آپ ذرا ذکر الہی روک دیں آپ نے فرما ہے اس خدشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں یعنی اللہ کے ذکر میں مگن رہتے تھے کوئی وقت یادِ الہی سے غفلت میں نہیں گواتے تھے بعض بزرگوں کے بارے میں یہاں تک پڑھا کہ یہ کسی رستے سے گزر جاتے اور کبھی خموشی سے گزر جاتے تو واپس پلٹتے اور وہاں سے ذکر کرتے ہوئے گزرتے کہ یہ جگہ ہمارے ذکر کی قیامہ دن گواہی دے گی تو غفلت میں وقت نہیں گواتے تھے کیونکہ اللہ پاک کے ذکر کی فضیلت اور برکت کو وہ جانتے تھے قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا حضرتِ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے یہ سن کر لوگ کچھ پریشان ہو گئے اور دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیسے پتا چل جاتا ہے آپ نے کہا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد فرماتا ہے پھر آپ نے یہ فرمان ذکر کیا فرمانِ الٰہی ہے اللہ کو بہت یاد کرو مزید فرمایا فَإِذَا أَفَتْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَلِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ پس جب تم عرفات سے پلٹو تو مشعرِ حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو اور جیسے تمہیں ہدایت دی گئی ہے ویسے اسے یاد کرو اللہ پاک قرآنِ پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَدَئِتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا جب تم مناسقِ حج پورے کر چکو تو اللہ پاک کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو ایک مقام پر اللہ پاک قرآنِ پاک میں فرماتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَدَئِتُمُ الصَّلَا تَفَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اللہ پاک کو رات دن بحر و بر سفر و حضر مالداری و مفلسی مرض و صحت غرض ہر حالت میں یاد کیا کرو یعنی اللہ پاک کا ذکر قصرہ سے کرو اللہ پاک منافقوں کی مزمت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کا فرمان ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُبِّ وَالْآصَالِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو زاری یعنی آجزی اور ڈر سے اور بے آواز نکلے زبان سے صبحوں اور شام اور غافلوں میں نہ ہونا اور اللہ پاک یہاں واضح فرما رہا ہے وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلوں میں نہ ہونا اور اشار فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَر اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور اللہ پاک نے جو یہاں فرمایا نا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نماز سے مروی ہے اس آیت کے دو مہنی ہو سکتے ہیں پہلا یہ کہ اللہ پاک کا تمہیں یاد فرمانا تمہارے ذکر سے بہت بڑی چیز ہے دوسرا یہ کہ ذکرِ خدا ہر عبادت سے زیادہ برطر و عالی ہے جیسا کہ قدیثِ پاک میں کہ غافلوں میں ذکرِ خدا کرنے والے کی مثال سوکھے گھاس میں سبز پودے کیسی ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے اللہ کو بہت یاد کرے یہاں قرآن پاک کی جو آیتِ مبارکہ کامیابی کے راز میں آجم لے کے چل رہے ہیں اس میں اللہ پاک نے اللہ کو کسرت سے یاد کرنے پر کامیابی کا مدار بیان فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کیسے؟ وَذْكُرُوا اللَّهَ کَسِیرَا اللہ کو بہت یاد کرتے رہو اللہ کو کسرت سے یاد کرتے رہو اللہ کا کسرت سے ذکر کرتے رہو اب نماز بھی اللہ کی یاد کا ایک بہترین ذریعہ ہے آج لوگ کاروبار میں کاروبار کی مصروفیت میں مال کی لگن میں کوئی کہتا میں جوب کی وجہ سے نماز نہیں پڑ پاتا کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں قرآن کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جاتے ہیں نمازیں قضا کر دیتے ہیں اب ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے فرمایا اقیمِ صلی اللہ علیہ ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ حضرتِ موسیٰ علیہ نبی ناو علیہ السلام سے فرمایا جارہا اور خوبصورت انداز ہے نماز کی پابندی کی جائے قرآن پاک کی تلاوت کی کسرت کی جائے کسرت سے اللہ پاک سے دعا مانگی جائے استغفار کی کسرت کی جائے درودِ پاک کی کسرت کی جائے یہ ذکرِ الٰہی کی بہت پیاری صورتیں ہیں اور یہ کامیابی کا راستہ ہے ان سے کامیابی ملے گی کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے کہتے ہیں نا غافل بندے اپنے رب کو یاد کر دل کی اجڑی بستیاں آباد کر اور اللہ پاک کا ذکر کرنے کے فضائل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمائے جیسا کہ ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے تو آپ نے فرمایا جب تو مرے تو تیری زبان ذکرِ خدا سے شیری ہو فرمانِ نبوی ہے کہ ذکرِ خدا میں صبح و شام بسر کر تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے گا کہ تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا یرمہ دری چینل کے ناظرین فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سات شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور خوفِ خدا کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے یہ ذکر کی کیسی پیاری صورت ہے کہ اکیلے میں اپنے رب کو بندہ یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں آج ہماری تنہائیاں عجیب و غریب ہو گئیں اکیلے میں موقع ملتا ہے تو موبائل آن کرتے ہیں انٹرنیٹ آن کر لیتے ہیں چینل مختلف جہاں وہ آج کئی لوگ دیکھنے لگ جاتے ہیں گانے سننے لگ جاتے ہیں فلمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں ڈرمیں دیکھنے لگ جاتے ہیں تنہائی ان کی کیسی ہو گئی اور سائے عرش ملنے والے جن سات اشخاص کا ذکر ایک حدیث پاک میں کیا گیا ہے ان میں ایک ایسے بندے کا ذکر ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلیں خوفِ خدا کے سبب جو رو پڑے اپنے رب کو اکیلے میں یاد کرے اور حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو مجھے صبح کے بعد اور اثر کے بعد کچھ دیر یاد کر لیا کر یہ عمل تجھے سارے دن کے لیے کافی ہوگا بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی شخص کے دل کو اپنی یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا متولی ہو جاتا ہوں اور میں اس کا ساتھی اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں حضرت حسن کا کول ہے کہ ذکر دو ہیں ایک تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا جو بہت امدہ اور عجر عظیم کا سبب ہے اور اس سے بھی بہتر ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ کو یاد رکھے اور ایسے امور سے باز رہے گناہ کے کاموں کے وقت اللہ کو یاد رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ مجھے منع کرتا ہے ان کاموں سے میرے رب نے ان چیزوں سے منع کیا ہے میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اپنے رب کو یاد کرے حرام کاموں کے وقت خاص یہ ذکر کی بڑی بہتر صورت بیان کی اور بہتر ذکر قرار دیا اسے کہ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس وقت جب کوئی گناہ کا کام یا حرام کام کے قریب جاتا ہے اور اللہ کے در سے ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے مروی ہے کہ یادِ الٰہی میں زندگی بسر کرنے والے کے سوا ہر انسان موت کے وقت پیاسا جاتا ہے پیاس لگ جاتی لوگوں کو لیکن جو اللہ کی یاد میں مگن رہنے والے ہیں یہ پیاسے نہیں جاتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جنتی اس لمحے کے سوا جو یادِ الٰہی میں بسر نہیں ہوا کسی چیز پر حسرت نہیں کرے گا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے نا جو دم غافل سو دم کافر سان مرشد اے سمجھایا ہو یعنی کوئی لمحہ غفلت میں نہ گزرنے پائے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جو یادِ الٰہی کے لیے بیٹھی ہو مگر فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں اور رحمتِ خداوندی اسے ڈھانپ لیتی ہو اللہ پاک اپنے مقربین میں انہیں یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کا اللہ ذکر فرماتا ہے اور فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کچھ لوگ محض رضاِ الٰہی کے لیے ذکرِ خدا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے منادین ادا کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی اللہ پاک کا کسرت کے ساتھ ذکر کرنے والے بنیں غفلت سے بچیں غافلوں میں نہ بیٹھیں غافلوں کی صحبت غافل کر دیتی ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی صحبت انسان کو ذکر کی طرح مائل کرتی ہے دعوتِ اسلامی کے اجتماعات یہ ہمیں ذکر کی طرح مائل کرنے والے ہیں دعوتِ اسلامی کے اجتماعات کی برکت سے دل میں اللہ کی یاد بستی ہے اور زبان پر اللہ کا ذکر کسرت سے جاری ہو جاتا ہے استغفار کی کسرت ہوتی ہے انسان کے اٹھنے بیٹھنے میں گفتگو میں اداوں میں اللہ کی یاد نظر آتی آپ امیر علیہ السنت کے ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی سہری افطاری میں کھانے میں کبھی آپ کو موقع ملے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کھانا کھانے کے دوران بھی یا واجدو بسم اللہ الحمدللہ اس کی صدائیں آتی رہتی ہیں اللہ کا ذکر ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی قوم ایسی نہیں جو کہیں بیٹھے اور اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی پر درود نہ بھیجے اور قیامت کے دن وہ حسرت سے دوچار نہ ہو یعنی قیامت کے دن پشتاوا ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر نہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں اور حضرت دعود اللہ نبی نوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین جب تو مجھے دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے اٹھ کر غافلوں کی مجلس میں جا رہا ہوں تو تو میرے پاؤں توڑ دے بلا شبہ میرے اوپر یہ تیرا انعام ہوگا اللہ ہوگا نہیں اللہ ہوگا نہیں یعنی غفلت والے لوگوں کی مجلس سے بیٹھنے سے اس قدر نفرت ہی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے آسمان کے رہنے والے ان گھروں کو جن میں یادِ الہی ہوتی ہے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو پر شوق نگاہوں سے یہ آسمان والے ان گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں بڑی برکتیں ہیں قسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں لاحول شریف کی قسرت کرتے رہیں استغفار کی قسرت کرتے رہیں کلمہ پاک کا ذکر کرتے رہیں لاحول شریف 99 بلائیں دور کر دیتا ہے کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہیں بسم اللہ شریف کی عادت ڈالیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے کوئی چیز اٹھانے لگیں بسم اللہ رکھنے لگیں بسم اللہ پکڑنے لگیں بسم اللہ دروازہ کھولیں بسم اللہ دروازہ بند کریں بسم اللہ بسم اللہ کی کسرت سے عادت بنائیں انشاءاللہ بہت اس کی برکتیں ملیں گی اللہ پاک کو کسرت سے یاد کرتے رہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مبستہ رہیں اس میں بھی انشاءاللہ عزواجل درس و بیان کی برکت سے اور زیادہ ذکر الہی کی سعادت ملتی رہے گی اللہ پاک ہم سب کو استقامت فی الدین عطا فرمائے کسرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی کامیابی کے اس رستے پر اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ چلائے آمین و جاہن نبیش الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم